بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں مفتی بلال احمد قادری آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بکیوٹیوب چینل اور ہمارا فیس بک کا پیچ مفتی بلال احمد قادری اگر فارغ بیٹھیں خموشی سے یہ عمل شروع کر دوں دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے گھر میں پیسہ ہی پیسہ ہوگا اگر فارغ نہیں بھی بیٹھے تب بھی یہ عمل کریں اور خموشی کے ساتھ کتنے بھی آپ وظائف عمل کرتے ہیں کوشش کیا کریں کہ ان کا کسی کے ساتھ ذکر مت کیا کریں کہ میں فلان وظیفہ فلان یہ وہ کیونکہ اب آپ کو نہیں پتا کہ کون ایسا بندہ ہے جو دل سے آپ سے کرتا ہے کون نہیں کرتا تو جب آپ وظائف یہ چیزیں کرتے ہیں کس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اس کا وہ اثر نہیں ملتا جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس لیے کوشش کریں جب بھی وظیفہ کریں چیزیں کریں توڑا سا اپنا سیپرٹ ہو کے ارہم سے اور ایک سکون کی جگہ پر اور کسی کو بتائے بغیر اور ہمارے معاملات بڑھے ہیں جیسے پہلے ہوتا تھا کہ اگر سامان لانا ہے سبزی رانی چیزیں تو وہ کپڑے کے ایک تھیلہ ہوتا تھا اس کے اندر لے کے آتے تھے کہ اس کو نظر بھی نہیں آتا تھا تو آج کل جب وہ شاپر ہیں کہ اس میں لے کے آتے ہیں اور ہر بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے کتنی نظریں اس کے اوپر پڑھتی ہیں تو وہ کیا ہمیں اثر دے گی تو اس لیے اس کی وجہ سے نظر لگ جاتی ہے حسد وظت ہے اور اسی کی وجہ سے جو شریح لوگ ہوتے ہیں وہ شرارت کرنے لگ پڑتے ہیں تو ان چیزوں سے جب ہم اپنے آپ کو بچائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بہت فائدہ ہوگا تو یہ عمل آپ کو انشاءاللہ دولت سے مالا مال ضرور کر دے گا کونسا عمل ہے اس ویڈیو کے اندر شیئر کرنے لگوں آپ سے خزائش کروں گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل بھی نہیں ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے گا ساتھ لگے بل ایک ان کے بٹن کو دبائیے گا تاکہ آنے والی تمام نیٹرس ویڈیوز آپ کو بروٹ مل سکیں اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں ہمارے اس فیس بک پر مفتی بلال احمد قادیس کو فالو ضرور کیجئے گا اجازت کے لئے کوئی میں اللہ لکھئے گا خاص اجازت کے لئے اس ویڈیو کو جس لائک ضرور کیجئے گا آج سولہ شابان المعظم اور ابھی ہم نے شب برات کزری ہے شب برات کے والے سے جتنی ہم نے دعائیں کی ہیں وزائف پڑھیں ہیں قرآن پاک کی طلاوت کی ہیں دعائیں کی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور آج ان لوگوں نے روزہ رکھے اللہ تعالیٰ سب کا روزہ قبول فرمائے اور روزہ کھولتے ہوئے بھی یہ عمل کریں اور باقی جو ترتیب بتاؤں گا اس ترتیب سے بھی کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دولت سے مالا مال ضرور کرتے گا تو عمل پر جائیں گے لیکن اس سے پہلے جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہم دعا ضرور کرتے ہیں اور آج بھی ہم دعائیں کریں گے آپ نے دعا کے پر امین کہنا ہے شب برات کے حوالے سے بہت لوگوں نے ہمیں دعائیں کیا تھا اور ہم نے دعائیں کی بھی اور ابھی ہم نے کمنٹ وہی کافی زیادہ ہمارے پاس تھے جو ہم نے کل رات کو بھی بہت پڑھے اور ابھی بہت سارے بچے ہوئے ہیں تو ابھی کوشش ہے کہ کچھ دن پھر یہی بے شک ٹھیک ہے شب برات کے حوالے سے لکھا ہے لیکن ہم اس کو چلائیں گے تاکہ لوگوں نے جس مقصد مراد کے لیے کہا اللہ پوری فرمایا اور جن کے لیے دعا کی ہے اللہ ان کی بھی مرادیں پوری فرمایا جن کے لیے نہیں کر سکے جس مراد حاجت کے لیے انہوں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ ان کا بھی قبول فرمائے آمین سم آمین یا رب العالمین آج کی ہمارے پاس پہلی دعا ہے کہتی شب برات السلام علیکم میرے لیے بھی دعا کریں کہ میری رخصتی ہو جائے نکاح کو ایک سال ہو گیا ہے رخصتی کے کوئی اسباب نہیں بن رہے میں بہت پرشان ہوں رشتہ دار باتیں بنا رہے ہیں کہ رخصتی کب ہوگی پلیز دعا کریں انسان کو پاملہ نہیں ہوتا لیکن جو میرے رشتہ دار چانے والے ہوتے ہیں یہ نہیں پیچھا جانتے ہیں اب بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی کیوں نہیں ہو رہی رشتے نہیں آ رہے کوئی مسئلہ ہے کوئی پرابلم ہے اب والدین کو نہیں مسئلہ ہوتا بچیوں کو جہاں ہوں انہیں بیس سال پچیس سال کھلایا بٹھا کے آگے بھی کال لیں گے لیکن معاشرہ نہیں چھوڑتا اچھا جب شادی ہو جاتی ہے اب شادی کے بعد شروع ہو جاتے ہیں کہ بچے کی نہیں ہو رہا کوئی مسئلہ ہے کوئی پرابلم ہے سال ہو گیا دو سال ہو گیا کپ ہوں گے تو اب کئی ایسی میرے پاس بہنیں آتی ہوں کہتے ہیں کہ ہم بچیوں کی نہیں ہو رہی شادی کیا کرے ہم لیکن اب ہم نے کہیں اٹھنا بیٹھنا غمی خوشی میں جانا چھوڑ گیا کیونکہ لوگ ہر وقت یہ بات کتنے بندوں کو کیا کیا باتیں کہیں تو یہ بڑی عذیتناک ہوتی ہے ان چیزوں سے بچ کے رہنا چاہیے اور اللہ سے ان کے لئے دعا کرنی چاہیے بلکہ بجائے اس کے کہنے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا نیک اسباب پیدا کرے اللہ تمہیں اولاد سے نوازے بیٹا دا کریں یہ ہم دعائیں نہیں دیتے باقی ساری چیزیں ہم کرتے ان کے لئے بھی دعا کرتے اللہ تعالیٰ عجل سے جان کی رخصتی کا سبب پیدا فرما دے اور اسی سال ان کی شادی ہو جائے شادی کی تمام رکافتیں دور ہو جائیں اللہ تعالیٰ ان پر جو بھی نظرے بات ہے حسد ہے بندی شہع شریع لوگ شک کر رہے ہیں شرارت اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ان کے نصیب سب سے اچھے کر دے اللہ تعالیٰ بدنصیبی کے طالے کھول دے اللہ تعالیٰ ان کی قسمہ سورے سے تیشمکا دے اور اللہ تعالیٰ خصوصی ان پر اپنا فضل و قرم کر لیں آمین سم آمین یا رب العالمین تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف آپ نے کیا کرنا ہے روزانہ مغرب کی نماز کے بعد یا دن میں کسی بھی وقت مغرب کے تو پڑھنے ہی پڑھنا ہے اس کی پڑھ لیا کریں اول آخر تین مرتبہ درود عبراہیم کے ساتھ جو آپ کی سکرین کے اوپر آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توقلتو وہو رب العاشر عظیم پڑھیں پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں یہ وہ عمل ہے یہ وہ وظیفہ ہے یہ وہ دعا ہے انشاءاللہ گرنڈی سے کہتا ہوں آپ کو مالدار امیر ضرور کر دے گا جب تک اس پر عمل کرتے رہیں گے کامیابیاں آپ کے قدم جنتی رہیں گے تو ملتے ہیں انشاءاللہ لہزی اس کو ٹائم فریم نہیں ہے جتنا مرضی عرصہ اس کو آپ کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے نئے تب تک کے لئے اللہ حافظ